بہت بخر میسے اس کر رہا ہوں مجھے زندگی میں جہاں بہت سارے ایسے معاقے ملے جہاں پر میں بڑا پڑا ہو گھلا کرتا جہاں پر میری تکالی سالی زندگی کی جدو جہد ہے اس میں آج کا دن بھی میرے لیے بڑا ایمپورٹن و بڑا اہم ہے کیونکہ میرے جو رائن سائن پر ہیں یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یعنی یہ ہمارے ایٹی بھور کے تفیل صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر جذبہ ان کے اندر جوش اور ان کے اندر غلغلہ یہ پاکستان کی پہچاند نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کی ہمت یعنی نام بھولنے والی جو میں کہا تھا دیری ڈسٹ آف پاکستان میرے خیال کے مطابق یہ ہے اور لیپ سائٹ پر ہماری یاکور صاحب ہے یہ ساری دنیا کو بچوں کو نہیں شاید یاد ہوگا کہ یہ ہمارے پاکستان کے گورنمنٹ ہوا کرتے تھے مرمی پاکستان کی سٹیٹ بینک کا پاکستان کے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے گورنمنٹ تھے اور اس پر آج جو پرانے نوٹ ہے ان پر دیکھیں گے تو یاکور صاحب کے جو ہیں وہ سکتے سے خدا شاہ ہے ماشاءاللہ یہ نام سے بھی وہ ایک عظیم نام ہے اور ہمیشہ یعنی مطلب ہے اس نام نے برکت پائی ہے میں پراؤڈ ہو رہا ہوں کہ میرے تفیل صاحب جو ہیں تفیل مولا نے بڑا ان کا بھی بڑا نام دیا ہے تفیل ہے وہ خدا ان کی طرف سے مجھے یہاں پر لائیں اور خاص طور پر آج جس یعنی میں یعنی جہاں پر مجھے یعنی گریب کار ملا ہے جہاں پر مجھے برک پرمیٹ ملا ہے میں انہی کی کانٹی میں رہ رہا ہوں یہ میری نے بہت بنا عزاد اور یہ کانٹی جو ہے میری لینڈ میں ہے اور میری لینڈ جو ہے میری لینڈ میں اس کانٹی میں یہ وہ کانٹی ہے کہ یہ منٹ کمری کانٹی ہے اور یہ منٹ کمری کانٹی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واشنٹنگ سے تقریبہ میرے دس پیل کے اوپر ہے یعنی بائی ٹھاپ سے دس پیل کے فاصلے پر ہے اگر کوئی اس کی سڑک دیکھیں تو کئی ایسی جگہ پر سڑکیں میری لینڈ کی ہے کہ ایک طرف میری لینڈ اور دوسری طرف واشنٹنگ ہے تو بارال یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں پراپر جگہ پہنچ گیا میں نے بڑی کوشش کی میں نے سوچا کہ مجھے کوئی میرمان ایسا مل جائے جو یعنی قدردان ہوں قدرتی طور پر یعنی مولا کو پہچانتے بھی ہوں انسانوں کو کہ جو انسانوں کی قدر نہیں کر سکتے وہ مولا کی کاموں کا کیسے قدر کرے گی لہذا انسان جو ہے وہ خدا کی پہچان میں آتے ہیں یعنی ہم جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں یعنی تو عریبوں مجبوروں بیکسوں کی خاص طور پر ان کی جو خدمت ہے افرانستان کے لیے اور سیریا کے لیے یعنی اس وقت میں کیونکہ میں افرانستان کے لیے میں نے میں نے کیونکہ میں نے خود افرانستان کے لیے میں نے میں نے بڑی جدرد کی ہے آپ میری بڑی لوگ جو ایڈوٹائیلمنٹ کر رہے ہیں لیکن یعنی جو نیکی ہیں ان کی تحشیر اس لیے نہیں ہو رہی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نیکی کی تحشیر نہ کریں لیکن کیونکہ مقابلہ بھی اس وقت بڑا سخت ہے مقابلہ سخت ہے شیطانی قوتیں جو ہیں وہ یعنی برائی کو اس طریقے سے ایڈوٹائیلمنٹ کر رہی ہیں ان کے لیے منیجمنٹ کر رہی ہیں ان کے لیے بڑے بڑے جدرد نے انتظامات کی ہوئے لیکن جو اچھائی ہے وہ خود دب کے رہ گئی ہے شرمنٹی ہو گئی ہے کیونکہ تحشیر نہیں ہو رہی دیکھی کی لہذا میں یعقوب صاحب سے گزارش کروں گا میں اس لیے پہلے ان سے کہوں گا کیونکہ ان کی ایٹی وان ہے میری سیونٹی وان ہے میں ان کا مطلب ہے کہ ایک قسم کا وہ ہوں یعنی میز بانتا ہوں خود ہے لیکن میں ان کا وہ ایک قسم کا اسیسٹرن کے دور میں میں اسیسٹ کرنی ہوں اور ہمارے جو تفعظ ہوں پہ ان کی ما شااللہ خداؐ کا شکر ہے یہ پراؤڈ ہیں ہم بھی پراؤڈ ہیں پاکسان بھی پراؤڈ ہیں کہ ان کی ایٹی فور ہے اور وہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں انسانوں کی خدمت جاں یہ خدا کے بندوں کی خدمت کرنا یعنی وہ اس وآم کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ اے یعنی مطلب حقوق اللہ کے اب اب لباب کیا ہے لہذا یہ حقوق اللہ بھی کر رہے ہیں اور حقوق اللہ بھی کر نئے ہیں یہ دونو یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں خدا مندین نے برکت دے اور ان کے پیغام کو عام کرے میں یاکور صلی اللہ علیہ وسلم سے بزارش کروں گا کہ وہ اپنے وہی پرانے جوش وربلے شاک اور اس پاکستان کے لیے جہاں لاکھو چھاکتے ہوئی ماؤں کی عظمت علیوٹی بچوں کو نیزوں پر ڈالا گیا بھائیوں کی قدر میں گئی اور ہم نے پاکستان لیا آج اس پاکستان کو دیکھ کر دیکھ کر ہوا کو دل دکھتا ہوگا مجھے یقین ہے کہ وہ مقربے کے افضل دار ہوتے ہوں گی جب پاکستان کے کیونکہ ہم پالٹیشنوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک پالٹیشن آپ کے سامنے ہے میں اپنے اقرار کرتا ہوں میں اپنے خداوں کے سامنے آپ کے سامنے اپنے بذرگوں کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میرے پاس خدا کا شکر ہے میں شکر اس لیے کہتا ہوں کیونکہ کرپشن نہیں کی شکر میں اس لیے کرتا کہ خداوں نے مجھے کسی دلدل میں نہیں پسایا اگر میں ارپوپتی ہوتا لیکن میں بانتی ہوتا خدا کا شکر ہے ایک زمین نہیں کرپشن نہیں پلوٹ نہیں کرزہ نہیں لوٹ مار نہیں میں آیا ہوں انجیو میں مجھے اتنا فخر ہو گیا ہے مجھے اتنی خوشیوری ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے سر میں کوئی شلٹر بن گیا ہے کوئی میرے سر پر کوئی تحفظ مل گیا ہے میں اپنے آپ کو تنہا نہیں آج میں تنہا نہیں امریکہ میں مجھے ملے بہت دوست ہیں بہت دوست ہیں لاکھوں دوست ہوں گے ہزاروں دوست ہوں گے لیکن میری میرا سب سے پرسی جو ہے یہ میرے بلوز میں ہے میری اکانٹی میں ہے میں ان کی اکانٹی میں اور اس اکانٹی میں یہ خدمت کر رہا ہے منی لیے بہت ہی بڑا عزاز ہے شکریہ بلوز آن نوزی آن نوزی آن نوزی آر میں بہت بیر بعد سابق صاحب سے یہاں امسی آن مرک کی دختر میں ملاب ہے یہ پاکستان میں وزیر رہے ہیں اور ان کی خدمات جو ہم پاکستان میں سب رہتے بنایز کرتے ہیں ان کا شمار پاکستان کے دیڈنگ سٹیرس میں میں ہوتا ہے اور مجھے بڑی خوش رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ آنا پہل کر ان کی تصویریں اور ان کے کارناموں کی جرکیاں ہوں وہ دیکھ رہا ہوں اور میں ان کو سکردھ رہا ہے میں ایسے موقع پر کیونکہ ہمارے یاکوٹ نام جو ہے خدامد نے ان ناموں میں سے یعنی بزرگ ناموں میں جن کی ساری یعنی بنی اسرائی قوم جو ہے اسی نام سے عباد ہوئی ہے اور خدامد نے اس کام کے لیے نیکی کے کاموں کے لیے استعمال پاکستان کے لیے ان کے لیے جو جذبہ ہے اسے قیم رکھے لیکن تو خیلسہ جو ہے وہ اپنے پیغام کو کیوں کو ان سے نہیں بات ہوئی تھی اور انہوں نے پرن یاکوٹ صاحب سے کہا کہ آپ بھی تشریف رہے اور یاکوٹ صاحب کا آنا ہمارے لئے بائیسے مرکت ہوگیا آپ بائیسے بھا خیر سارک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کو ہمارے مصی امرک کے دفتر میں تشریف لائے اور جس طرح سے ہم لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اسی جذبے سے اور اسی طریقے سے ہم اس سارے کام کو ہم نے شروع کیا اور یہاں تک لے آئے ہیں جس جذبے سے آپ نے پاکستان میں لوگوں کی مدد کی ہے پاکستان میں لوگوں کا خیال کیا اسی جذبے سے ہم یہ کام یہاں پہ کر رہے ہیں کیونکہ جب یہاں نائن ایلیوی ہوا تھا اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ ہم لوگ اس مرک میں آ کے بس گئے ہیں لیکن ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کوئی خدوت نہیں کر رہے ہیں تو اس جذبے نے ہمیں آگے بڑھایا لوگوں سے باتیں کی اور لوگ نکلے گھروں سے اور لوگ شامل ہوئے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسی جذب میں موجود ہے جہاں ہمارا دفتر ہے لوگ ہماری مدد کرتے ہیں کاؤنٹی ہماری مدد کرتی ہے ہماری کاؤنٹی ایمزیکیٹی بہت ان لوگوں کا خیال کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس کاؤنٹی میں اب یہ پچھرے ہفتے ہماری خاتونوں نے جس طرح جا کے افغانستان کے لئے حجیز کی اور سینئر حجیز کی حجیز کی خدمت کی ہے وہ تعلق رکھتا ہے دیکھنے سے اور معلومات کرنے کے بہت ہی خوشی کا دن ہے کہ آس سالک صاحب سے میں ملہ ہوں اور ان کی تمام جو خدمات ہیں پاکستان کے لئے وہ یہاں پہ دسازید کے ذریعے سے نظر آ رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ہماری لوگوں کی خدمت کی ہے جس طرح سے پورے پاکستان کے غریب عوام کی حفت کی ہے بڑی قابل سہائش ہے اور جتنی بھی ہم اس کی قدر پرے کم ہے اور ہم اس دعا کے ساتھ جہاں سے ان کو مبارب بات دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی موقع دے اور اب اگر ہماری کامل کی میں ہیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم دونوں میر کر کے اس کام کو اور بھی آگے بڑھیں گے بہت بہت چھوٹے ہیں میں چھوٹا سا ایک پیغام دنچاروں کی یہ جو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مختلف اس جاجوں کی پروٹیسٹوں کی یہ جو اپنا کٹنگز ہے یہ اخباری کٹنگز ہے اس کا انقریب یہ اس کو بھولٹ کر کے سکر سکر کر کے بھولٹ کر کے اور اس کو ہم یعنی پینر فلیکس پل یعنی اپنا اس کو اپنا بینر بنائیں گے اور اس کی واشنٹنگ میں اس کی ایگزیبیشن لگائیں گے اس لیے ایگزیبیشن لگانی ضروری ہے کہ امریکن جو ہمارا میڈیا ہے امریکن جو ہمارے جہاں پر ہمارے امریکن ہومنز رائک کے لوگ ہیں ان کو پتا لگے کہ پاکستان میں جو کرسچن ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے ورک کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے شاید شاید کے خالی وہ مسلمانوں کے لیے مدر پر پاکستان ہے شاید اس کے پانے میں ان کے خیالات کو ہم بلکل یہاں پر کیج کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہم بریچ کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں ہم کرسچن مسلم سالیڈائیٹی کو ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں اور یہ دنیا میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تازیبوں کے اندر جو یعنی نفرتے ہیں اسے ختم کیا جا اور یہی انٹروفیت ہے اور یہ انٹروفیت آج کا نہیں ہے یہ چودہ سو سال پہلے انٹروفیت جو ہے مساقہ مدینہ کی صورت میں ہے لہذا میں ہمیں اس کی سٹیابج کرنے کی ضرورت ہے میں اس کے ساتھ ہی اپنے تمام یعنی سننے والوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ اچانک ہوئی ہے یہ آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ جو یعنی یہ جو ہوئی سینٹنگ ہوئی ہے یہ ایک ٹھٹا پہلے میں لے کر آیا تھا اور میں لے کر میں نے کہا جی یکروب صاحب بھی آرہے تو میں ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میں شکر بذار ہوں کہ جو مجھے آپ نے موقع دیا ہمیں شکر بذار دیکھیں